موسیقی معزز خواتن و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ یہ جو آپ کو گمبت دکھ رہا ہے یہ ہماری والوڑ جمعہ مسجد کا گمبت ہے ماشاءاللہ یہ ہو بہو مسجد نبی کی کوپی ہے اور الحمدللہ ہماری اس مسجد ہی کے سامنے بہت خوبصورت بیلڈنگ ہے یہ مدرسہ نور العلوم جس کے اندر ماشاءاللہ مکاتب بھی چلتے ہیں اور اس کے ساتھ فرشٹ فلور کے اوپر حفظ کلاس بھی چلتی ہے نیچے ساری مکتب بھی کلاسی سے اوپر بھی مکتب کی دو کلاس ہیں اس کے ساتھ میں الحمدللہ پچھلے نو سال سے اللہ کے فضل سے یہ دو حفظ کلاس سل رہی ہے مسلسل اور الحمدللہ ہمارے بڑے مرحوم بشیر چاچا جن کی فکروں سے اللہ رب العزت نے ایک یہ سلسلہ شروع کیا تھا آج بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو چلا رہا ہے تو اس کے اندر تقریباً تیس پہتیس لڑکے پڑھتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ہر سال کچھ نہ کچھ بچے حفظ بنتے ہیں اس سال اللہ کے فضل سے شروع سال کے اندر اور ابھی آخری سال کے اندر ٹوٹل نو بچے ہمارے حفظ ہوئے جن میں سے پانچ بچوں کی ابھی تکمیل حفظ کی دعا ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ پورا منظر بھی دکھائیں گے تو اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حفظ کلاس ہیں یہ دو کلاس سے ایک مولانا شاکر صاحب پڑھاتے ہیں اور دوسری میں خود پڑھاتا ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے پانچ حفظ اکرام جنہوں نے قرآن شریف مکمل کیا ہے ان کے لئے ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے چل پھر کر محنت کی اور کچھ رقم جمع ہوئی ہے جس میں ماشاءاللہ ہمارے کریم بھائی عبدالکریم بھائی مرزا اور منحاز بھائی کازی اور عمران بھائی کیڈ نرسری والے اور ہمارے خیر الامہ خدمت گروپ کی طرف سے امداد ملی جس میں بچوں کو ماشاءاللہ انعام ہر مرتبہ دیتے ہیں تو اس مرتبہ بھی پانچ بچوں کے لئے انعام تیار کیا اس میں ایک میلٹون کے لئے میلٹون کا ہوت پوٹ اور ٹیفن باکس اور پانی کی بوٹل اور فرائی پن وغیرہ ہے اور لاشٹ میں کوکر ہے تو ایک بچوں کو یہ پانچ اینام انشاءاللہ دیا جائے گا پانچ بچوں کے لئے الگ الگ پانچ اینام یہاں پر لاکر رکھ دیئے گئے ہیں انشاءاللہ آج عشان کی بات بیان ہوگا اس کے بعد ان بچوں کو اینام تقسیم کر دیا جائے گا کیا تجھ کو میری عظمت و رفات کی خبر ہے کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے استاد تیری محنت و شفقت کا سمر ہے کیا تجھ کو میری عظمت و رفات کی خبر ہے کیا تجھ کو میری عظمت و رفات کی خبر ہے کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے اب ہمالا اگلا پروگرام گوربہ اور ضرورت مند کے اندر رمضان کی کیٹ کو تقسیم کرنا ہے تو یہ الحمدللہ ہم ہر سال رمضان سے پہلے والوڑ گاؤں کے جو ضرورت مند ہے اور ایسے لوگ ہیں جو عام طور پر کسی سے مانگتے نہیں ہیں اور ہاتھ نہیں فیلاتے ان کے پاس جا کر ان کی تحقیق کر کر ان سے کچھ سوالات کر کر محذب انداز میں پتہ لگاتے ہیں کہ بھئی زکاة کے حق در ہے یا نہیں مشاءاللہ ہمارے بچوں نے کام شروع کر دیا ہے زکاة کی کیٹ کا اور یہ مولانا شاہ کی روح کافی بہترین موقع پر پہنچے ہیں ابھی اور بچے کھمڑ کھاتا ہے ابھی چاہی پیئیں گے اس کے بعد واپس کام شروع کریں گے کچھ سامان رکھنا شٹارٹ کر دیا ہے الحمدللہ تو اب یہ دورا ہے ناشتے کا ٹائم ہے اس کے بعد پھر مکمل ہوگا الحمدللہ اللہ کے فضل سے 36 کٹ تیار ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سب ریڈی ہو گیا ہے ایک کٹ کے اندر 500 آئٹم ہے جس میں یہ گہوں ہے اور 15 کیجی کا آئیل ہے اور یہ 26 کیجی کے گہوں کی بیگ ہے اور وہ رائس ہے وہ اچھے میں کے کولم رائس ہے وہ 56 روپے پر کیجی اس کے بعد خجور اور یہ دو سربت کی بوٹل اس کے بعد مونگ کی ڈال ٹی اور میندہ بیسن اس کے بعد ہے دھانا پاوڈر لال میرشی اور اس کے بعد ہلدی ہے کشٹر ہے اس کی تور کی ڈال ہے چنے کی ڈال ہے اور سگر ہے یہ ٹوٹل ملا کرنے 15 آئٹم ہوتی ہے ایک کٹ کے اندر الحمدللہ اپروکس میٹر سمجھو کہ 6,000 6,000 روپے کی ایک کٹ بنی ہے تو ایسے 36 کٹ تیار ہو چکی ہے شکریہ مجھو